اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ اقلیتیں ہمارے سماجی و قومی دھانچے کا اٹھوٹ حصہ ہیں حکومت ان کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بحبود کے لیے تمام تر کوشش کرے گی اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ گیارہ گست پاکستان میں اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی ترقی میں ہماری اقلیتوں کی گراہ قدر شراکت کا اطراف کیا جا سکے اور بطور قوم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے عظم کا آہدہ کیا جا سکے صدر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ملک میں اقلیتوں کی سہولت کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے وفاقی اور سبائی اسیمبلیوں میں ان کی نمائندگی ہے اس کے علاوہ انہیں تمام سرکاری خدمات میں ملازمت کا کوٹہ بھی مختص کیا گیا ہے اس طرح یہ حکومت کے لیے ایک سیمت بتائن کرتی ہے کہ وہ اپنی پولیسیوں کو ہما وقت سماجی اور اقتصاد ترقی کے مقصد کے حصول اور قوم کی تمام برادریوں کے لیے برابری کامیدان فراہم کرنے کے لیے ترطیب دیں